شو بیز انڈسٹری انسان کو رات و راز شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور جب کسی کو شہرت کی عادت پڑھ جائے تو پھر اس کے لئے گمنامی کی زندگی میں واپس جانا خاصا مشکل ہو جاتا ہے کچھ پاکستانی فنکار ایسے بھی ہیں جنہوں نے مذہب کے لیے اس وقت شو بیز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا جب انڈسٹری میں ان کا عروج تھا چہرے پر بلا کی معصومیت اور بہترین انداز میں ڈائلوگ بولنے والی سارا چہدری نے ڈراما تیرے پہلو میں سمی خان کے ساتھ مرکزی کردار نبھایا اور اس جوڑی کو خوب پسند کیا گیا سن دوہزار ایت میں اپنا شو بیز کیریز شروع کرنے والی سارا نے ایک ایسے وقت میں جب وہ مختلف مشہور ڈیزائنر برینڈز کی ضرورت بن چکی تھی دین کے لیے شو بیز کو خیر بات کہہ دیا سن دوہزار بارہ میں وہ ٹی وی شو میں نظر آئیں جس میں وہ باہجاب تھی اور انہوں نے بتایا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد میرے اور خدا کے درمیان جو دوری تھی وہ ختم ہو گئی اور میں اسلام کی اصل روح سے واقف ہو گئی ہوں اس لیے شو بیز سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی ہے پرانی جینز اور گٹار سے مقبولیت پانے والے نبوے کی دہائی کے سب سے مشہور پاپ گلوکار اڑی حیدر سے کون واقف نہیں انہوں نے ایک طویل عرصے تک لوگوں خصو نوجوانوں کے دلوں پر راج کیا لیکن پھر فنے گائیکی سے دور اختیار کر دی بیٹے کی شدید بیماری کے دوران علی حیدر نے مذہب کی راہ اپنا آئی لیکن پھر دس سال بعد انہوں نے صوفیانہ گائیکی کے ذریعے دوبارہ شو بیز سے ناتا جوڑا وینہ ملکہ شمار پاکستان کی بولڈ اداکاروں میں ہوتا ہے وینہ نے نہ صرف فلموں میں کمال اداگاری کی بلکہ انہوں نے مختلف پروگرامز میں بطور مذبان بھی خود کو منوایا وینہ ملکہ نے سن دوہزار دس میں انڈیا کے متنازر ریالیٹی شو بگ باس میں بھی شرکت کی جس میں بولی وڈ اداکار شمیت پٹیل کے ساتھ ان کی دوستی بلکہ سکینڈل کے بھی کافی چرچے رہے ہیں ایک بھارتی میگزین ایف ای میچ کے لیے متنازر فوٹو شوٹ کروانے پر پاکستان میں ان پر کافی تنقید کی گئے جس کی وجہ سے وہ وقتی طور پر دبائی منتقل ہو گئے جہاں انہوں نے کاروباری شخصیت آسد وشیر خٹک سے شادی کری شادی کے بعد وینہ ملک کی زندگی یکثر تبدیل ہو گئی اور وہ مذہب کی جانب راگب ہو گئے وینہ ملک کی ازدواجی زندگی میں کئی اتار چڑھا ہو آئے اور دونوں میاں بی بی میں صلاح کے لیے معروف مذہبی سکالر مولانا تارک جمیل نے بھی کردار ادا کیا لیکن اس کے باوجود دونوں میں الہدگی ہو گئے وینہ ملک آج کے لیے نیجی چینلل پر گیم شو کی مذبانی کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی کافی ایکٹیو ہیں لیکن انہوں نے ڈرامو اور فلموں سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر رکھی ہے اروج ناصر نے کومیڈی ڈراما اور فیملی فرنٹس اپنے شو بیز کیریئر کا آگات کیا مارننگ شو کی مذبانی بھی کی لیکن پھر یکتم وہ تبدیل ہو گئے کچھ حرصے سکرین سے غائب رہنے کے بعد وہ ٹیوی سکرین پر سکا اور ہجاب میں نظر آنے لگی انہوں نے مکمل طور پر شو بیز کو خیر بات تو نہیں کہا لیکن اب وہ دینی پروگرامز پر ہی نظر آتی ہیں پاکستان کی ڈینسنگ کوئین نرگس جو ایک وقت میں سٹیج ڈرامو کی ضرورت تھی انہوں نے شو بیز انڈسٹری کو اپنی زندگی کے بیس سال دینے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ شو بیز چھوڑ کر مذہب کی راہ اختیار کریں گے نرگس چند سال کب ایک بار پھر سٹیج پر جلوہ گر ہوئی تھی تاہم اس کے بعد انہوں نے پھر سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور آج کر لاہور میں اپنا بیوٹی سالان چلا رہے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کی معروفہ دکارہ نور بخاری نے دو سال کب شو بیز سے قصہ تعلق ہونے کا اعلان کیا انہوں نے اپنی انسٹاگرام اکاؤنٹ پر حجاب میں اپنی تصویر شیئر کی جس میں کہا گیا کہ نور بخاری اب نہ تو کسی فلم اور نہ ہی کسی ڈراؤ میں میں کام کریں گے اب وہ جب بھی خر سے نکلیں گی حجاب پہن کر ہی نکلیں گے سن دوہزار میں پاکستانی میوزک انڈسٹری پر حکمانی کرنے والے گلوکار نجم شراز نے متعدد ہٹ کانے گائے لیکن جب انہوں نے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے پڑھی تو اس کے بعد ان کی زندگی ہی بدل گئی وہ منظر سے غائب ہو گئے اس کے بعد وہ ایک ٹی وی شو میں دکھائی دیئے جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے مذہب نے ان کی زندگی تبدیل کر دیا ہے نجم شراز بھی اب دینی پروگراموں میں ہی نظر آتے ہیں دانے پہ دانا سمیت دیگر متعدد مقبول گیتوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگانے والی لوک فنکارہ شازیہ خشکنے بھی شو بیس کو الویدہ کہتیا ہے انہوں نے نہ صرف اردو اور سندگانوں بلکہ بلوچی پنجابی سرائیکی اور بروہی زبانوں میں بھی گیت گئے انہوں نے حال ہی میں مسویکی کی دنیا کو خیر بات کہنے کا اعلان کیا ہے معروف فلم اور ٹی وی اداکار ہمزاری باسی سے شادی کرنے والی پاکستانی اداکارہ نیمل خبرخان کے حوالے سے شادی کے دو دن بعد یہ خبر سامنے آئی تھی کہ انہوں نے شو بیس کو خیر بات کہہ دیا ہے نیمل نے دو سال قبر ریلیز ہونے والے فلم ورنہ سے کیریئر کا آغاز کیا تھا جس کے بعد وہ بلوک بسٹر ڈراما سیلئر انا میں نظر آئی تھے پاکستانی پاپ بینڈ وائٹر سائنس کے مرکزی گلوکار جنیج جمشید کا گانہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان آج بھی لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کے دل میں دھڑکتا ہے جنیج جمشید نے سن دو ہزار چار میں شو بیس کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی ایک مدت بعد وہ سکرین پر صوفیانہ کلام اور حمدونات پڑھتے دکھائی دیئے جنیج جمشید نے ایک چینل پر رمضان پروگرام کی مزبانی بھی کی سن دو ہزار سولہ میں حویلیاں کے گریپ پی آئی اے تیارہ حاصل میں وہ جامح حق ہو گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا